حلط یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات حلط یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات کا مکمل واقعہ سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہماری چینل وائس آف میزان کو ضرور سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تمام ملکوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ مصر میں آن آج سستا ملتا ہے تو یہ خبر سن کر حلط یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے حلط یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دور سے دیکھا تو پہچان لیا اور فرمایا کہ ان سب کو میرے پاس لاؤ چنانچہ سب بھائی حلط یوسف علیہ السلام کے پاس آئی تو حلط یوسف علیہ السلام نے اچھی طرح سے یقین کر لیا اور ان کو پہچان لیا ان کے بھائیوں نے حلط یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا حوائیات میں آتا ہے یوسف علیہ السلام نے بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر اور شہانہ لباس پہن کر زری لباس پہن کر تخت شاہی پر بیٹھے تھے اس لیے ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تمہارا پیشہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں قیت آیا ہوا ہے ہم غلہ خرید رہے ہیں ہم کنان سے آئے ہیں اور ہمارا پیشہ عشبانی ہے حالتہ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تم مجھے جاسوس معلوم ہوتے ہو حسوسی کر کے باہر جا کر بتاؤ گے یہ سن کر وہ بولے ہم دس بھائی ہیں ایک ہی باپ سے ہیں اور یہ ہمارا کام نہیں ہمارے باپ پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم سب کتنے بھائی ہو تو وہ فوراں بولے حضرت جی ہم اپنے باپ کے کل بارہ بھائی تھے اور جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے میدان میں گیا ہم لوگوں سے دور جا کر ایک کنارے پر سہرا کے بکریاں چرانے لگا ہم سب اس سے گافل ہو گئے ہم میں ایک بیڑیا آیا اور اسے کھا گیا اس کا ایک ماں بطن سے ایک اور بھائی بھی ہے اور اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری اس بات کی کیا سند ہے کون گواہ ہے وہ بولے عزیز اس شہر میں ہم لوگ بیدل وطن ہیں مسافر ہیں کوئی بھی ہم کو نہیں پہچانتا اس کا ثبوت ہم کیسے دیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے گواہ نہیں تو جو بائی تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے کر آؤ ہم جانیں گے کہ تم سچے ہو یا نہیں انہوں نے جواب دیا وہ ہر وقت اپنے باپ کے پاس رہتا ہے اور ایک گھڑی بھی ان سے جدا نہیں ہوتا لیکن ہم کوشش کریں گے اسے لانے کی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اس وقت تم سب جاؤ صرف ایک بائی بطور قید کے یہاں رہے کیونکہ تم اس کو یہاں لاؤ گے تب سب نے مل کر آپس میں تبادلہ خیال کیا کہ کان یہاں پر رہے پھر سب کے نام سے قرہ انڈازی کی گئی اور وہ قرہ شمون کے نام نکلا وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بطور قید رہا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آج ایک ایک شتر کا بوئی دے کا رخصد کرو اور قیمت ان آج کی ان کو واپس کر دو تب ملازمان بادشاہ نے ایسا ہی کیا پھر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے چھوٹے بائی کو آپ کی دفعہ لاؤ گے تو اور بھی زیادہ ہے ان آج تم کو ایک ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا روایات میں آتا ہے کہ جو مال حضرت یوسف علیہ السلام کے بائی اپنے امراء لائے تھے ان آج اغلہ خریدنے کے لیے وہ مال بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بائیوں کو واپس کر دیا وہ اس واسطے کہ معلوم تھا ان کو کہ بعد کے پاس سوائے اتنے مال کے اور کچھ نہیں ہے اور یہ بھی مسئلہ تھی تاکہ ان کو دوبارہ بیجیں ایک اور روایت میں ہے کہ مال بائیوں کو اس لیے واپس کر دیا کہ باپ معلوم کریں کہ میرا مال واپس کرنا یہ کام کسی کا نہیں سوائے یوسف کے پس شمون کا مقاعد رہنا کچھ مزائکہ نہیں یہ سمجھ بوجھ کر اپنے بیٹوں کو بیجیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بائیوں کو دیکھ کر دل میں چاہا کہ ان کو کچھ سزا دیں اسی وقت جناب اللہ تعالی سے آواز آئی کہ اے یوسف اگر بائیوں سے تم نے مقافات لی ان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا بلکہ ان کو معاف کرنا اور ان سے احسان کرنا بہتر ہے تو اپنے آپ کو چھپا ان کو مت اپنی پہچان دے تاکہ وہ تجھ سے شرمندہ ہو کر اپنی حاجات سے محروم نہ رہ جائیں اور صحابہ استطاعت کو یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے در سے ان کی ضروریات سے محروم رکھے کہ یوسف ان واقعات کو جانے دو کیونکہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے ہیں خوش ہو کر ان کو اپنے سے رخصت کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بائیوں سے کچھ مواقضہ نہ کیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو کس جگہ کے رہنے والے ہوں وہ بولے ہم کنان سے آئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کے بیٹے ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے باپ ابھی حیات ہیں تو وہ بولے ہاں ابھی حیات ہیں پھر پوچھا کس شغل میں ہیں وہ بولے سوائے عبادت کے اور کچھ کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری دی ہے شہر کنان میں وہ بہت ضعیف اور اپنی آنکھوں سے معذور ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں وہ بولے کہ ایک بیٹا ان کا تھا اس کو خود چاہتے تھے اس کا نام یوسف تھا وہ نایت خسین و جمیل تھا ایک لحظہ نظروں سے جدا نہ کرتے تھے اللہ کی مرضی ہوئی اس کو بیڑیا کھا گیا اس لئے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتنے بیٹے رکھتے ہوئے بھی کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا وہ بولے کہ ایک اور بھی اس کا سگابائی ہے اور اس کا نام بنیامین ہے اس کی چھے بینیں موجود ہیں لیکن یوسف علیہ السلام ان میں بہت خوبصورت تھے انہی کے غم میں شب و روز روتے روتے اپنی آنکھیں کھو دیں اور ایک مکان شہر کے باہر بنا کر اس کا نام بیت الاحظان رکھا ہوا ہے اور اسی مکان میں عبادت کرتے ہیں وہیں یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ شاید وہ خونر میں تم سے زیادہ تھا وہ بولے نہیں ہاں البتہ وہ اپنے خسن اور خوبصورتی میں زیادہ تھا نایر اکلمندی میں بھی ہم سب سے تیز تھا الگرز اس کی صفتیں بیانڈ سے باہر ہیں یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت مارک کر دیا جائے اگرچہ ان لوگوں نے مجھے بہت ستایا مجھ پر ظلم کیا مگر یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ بیچارے مسافر ہیں بید الوطن ہیں غریب ہیں اس ملک میں کبھی نہیں آئے ان کو کوئی جگہ دو اور ان کو کھانا بھی اچھی طرح لطیف اور پاکیزہ کھلایا کرو اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہے ہیں اس وقت آئے ان کو لباس بھی اچھا عالی قسم کا پیننے کو دو اور جب دوسرا دن ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم اس شہر میں کیوں آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں قید پڑا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ مصر میں آپ کی سرکار میں اناج سستا بکتا ہے اس کو خریدنے آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیا مال لائے ہو اناج لینے کے واسطے اس مال کو حاضر کرو تب وہ اپنا لائے ہوا مال پیش کرنا لگے وہ مال قسم پشینہ وغیرہ تھا تھا اور اس کی قیمت اس وقت دو سو دینار تھی لیکن مول قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خرید آجائے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگرچہ تمہارا مال ہمارے لینے کے لائق نہیں پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض اناج دے دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ صورت یوسف میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس تو بولے اے عزیز پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور لائے ہیں ہم پونجی ناکس تو پوری دے ہم کو پورا پورا دینا یعنی تم خیرات کرو ہم پر کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھئیوں کو کئی دن کھلا پلا کر ایک ایک شتر کا بوج اناج دے کر رخصت کیا اور فرمایا کہ تمہارا مال اگرچہ دو سو دینار کے قابل نہ تھا تو بھی میں نے تم کو گندم دے دی اگر آپ کی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے آنا اور بھی ہم ایک ایک شتر کا بوج دے کر تم کو خوش کریں گے اور اہلِ مصر والوں کو کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دی وائے تمہارے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ جب تیار کیا ان کو اس کا اسباب اور کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی کو جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ میں پورا پورا ماپ دے رہا ہوں اور میں سب سے زیادہ ماپ کر دینے والوں میں سے ہوں جس بھائی کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی توجہ دلائی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چھوٹا سگا بھائی تھا اس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے لئے بلوایا اور لیز یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہ دوں گا یہی ان کو ہدایت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا وہ بولے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کہا انہوں نے ہم سب خواہش ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمرا اور یہ کام ہم کو کرنا ہے ضرور پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی دو سو دینار کی ہے تو بھی ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو چنانچہ ان کے بھائی یہودہ کے اونٹ کے بوجھ میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور کہہ دیا خدمتگاروں کو ان کی پونجی کو ان کے اونٹ کے بوجھوں میں رکھ دو شاید وہ اپنے گھروں میں پانچنے پر اس کو پہچانے اور شاید اسی وجہ سے وہ پھر ہمارے پاس آئیں یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جو قیمت وہ لے کر آئے تھے کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھ میں رکھ دی گئی تھی بطور احسان کے تاکہ وہ اس احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آئیں اور اپنے ہمرا اس چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آئیں اس کی ہدایت چلتے وقت حیرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی